اور کشمیر آفریدی جیسے کھلاڑی اسے مدد تب بناتے ہیں جب انہیں نیتا بننا ہوتا ہے ورنہ کھلاڑی بن کر پیسے بٹورنے کے لیے صرف ہندوستان نظر آتا ہے مودی صاحب آپ اور آپ کے فالوار پورا ہندوستان نہیں آپ اور آپ کے فالوار ہندوستان کا امیش بہت خراب کی ہے آپ نے اور آپ کے فالوارز نے بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے ہندوستان ڈرامے باز ویسے ہی ہندوستان کے انکر بھی ڈرامے باز ویسے ہی ہندوستان کی نیتا یعنی ان کی فوج بھی ڈرامے باز ہندوستان میں بڑھ کے لگانے والے جب پاکستانی سرزمین پر اترتے ہیں تو ان کا کیا حال ہوتا ہے یہ آپ نے ابی نندن کی ویڈیو میں دیکھا ہی ہوگا یہ ایک انڈین انکر ہے جو شاہد خان افریدی کی شمیریوں کی حمایت پر پاگل ہو گئی ہے ایک پاکستانی نمائندے کے سامنے شاہد خان افریدی کی توہین کی تو پھر کیسا جواب ملا خود ہی سن لی دی اور کشمیر تک وہ بھول جاتے ہیں اتھر کاسمی پترکار جڑ رہے ہیں ہمارے ساتھ بات جی ہے کہ ایک بات ہوئی ہمارے ایک نیشنل ہیرو نے بات کی کونسے نیشنل ہیرو ہے ایک منٹ کونسے نیشنل ہیرو سر سر کونسے نیشنل ہیرو مجھے بات تو فینش کرتے ہیں ہمیں بتائیے نا ہم جاننا بھی چاہتے ہیں ساتھ ساتھ میں نیشنل ہیرو آپ نے کہا آپ کیا بہت ہیرو ہیں اسامہ کو بھی ہیرو مانتے ہیں آپ کے تو راشتر پتی پہلے کہہ چکے موشرف صاحب میں نے یہی کہا کہ جو بھی ہمارے نیشنل ہیرو ہے وہ اپنے موقف اس نے خود پیش کر دیا آپ کہ دو نیشنل ہیرو ہیں ایک چائے پینے والا ایک چائے بنانے والا ابی نندن اور موڈی ہمارے ہاں ہزاروں نیشنل ہیروز ہیں اور ہم سب کی عزت کرتے ہیں اور ہر کوئی آزاد ہے کہتے ہیں کہ انڈین فوجیوں کا دماغ خراب کرنے والے یہی انکر ہیں جنہوں نے اپنی ہی فوج کے جھوٹے سچے کسے سنا کر پاکستان میں گس کے مارنے والی فلمیں دکھا کر اتنا پاگل کر رکھا تھا کہ ابی نندن سے پہلے تو سب ہی خود کو سورما سمجھنے لگے تھے پھر ابی نندن کا واقعہ ہوا پاکستانی فوج نہیں بلکہ عام پاکستانیوں نے ابی نندن کو چپیڑیں مار مار کے یبلو کا پتھا بنا کر چھوڑا تب انہیں احساس ہوا کہ فلموں کے ہیرو کچھ اور ہوتے ہیں اور ریل ہیرو کچھ اور ہوتے ہیں اب اس انکر کی اس بکواس اور اس پاکستانی کے جواب کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا